عمران خان صاحب کے وکیل عفضل خان مروہ صاحب نے عمران خان سے ملاقات کی اس کے بعد انٹریو دیا تعدہ تری انٹریو میں انہوں نے انکشافات کیے کہ عمران خان صاحب یہ ٹیسٹ ہوئے نشے کے متعلق کہ وہ کون سا نشا کرتے تھے تو اس میں کون سا نشاہ رہا ہے یہ اس ویڈیو میں بتایا گیا ویڈیو مکمل دیکھئے اس کے بعد آپ کو بتاتے ہیں کہ اصل بات کیا تھی جو لوگ یہ سمجھتے تھے کہ یہ ڈرگ سے ڈکت ہے اور یہ ٹوٹ جائے گا دو دن تین دن پورے جیل کے سامنے یہ سارے لوگ جو ہیں براجمان تھے ان کے یورین کا ٹیسٹ لیا گیا کسی دوسرے نام سے یعنی ان کا نام نہیں لکھا گیا ان کے بلڈ کے ٹیسٹ لیا گیا اور پتا چلا کہ کسی قسم کو کہہ نو مہینے تک جو ہیں وہ بلڈ میں ریفیکٹ کرتی ہیں چرز جو ہیں وہ تین مہینے تک ان کے بلڈ کے سیمپل میں کوئی اڈکشن ثابت نہیں ہوئی اور یہ سب سے بڑی ناکامی تین کی کیونکہ ان کا خیال تھا کہ بائی چیز جو اس کو توڑ سکتی ہیں وہ شاید یہ ہوگی اب ان کو سمجھ نہیں آ رہا ہے کہ اس شخص کو ہم توڑے کیس طرح میں آپ کو بتا دوں میں نے ساری زندگی ہم نے کرمینلز کو ڈیل کی ہے ڈریڈڈ دشتگردوں کو اور ہم نے بڑے دلیر اور جری لوگ دیکھے ہیں لیکن میں نے بہت سے لوگوں کو جو ہیں وہ ٹوٹتے دیکھا ہیں خان صاحب کے پاس زیر میں جب جاتے ہیں اور باہر واپس آتے ہیں تو ہم بدلے میں ان سے مزید سمیٹ کے آتے ہیں وہ ہمیں حصہ دیتا ہے ایک یکتر شخصیت ہے میرا خیال ہے کہ یہ بات ہر ایک مسلمان کو پتہ ہوگی کہ جس کے اندر ایمان کا نشاہ آ جائے پھر اس کو کسی بھی قسم کا نشاہ کرنے کی ضرورت نہیں رہتی اور یہ لوگ کتنی بھی کوشش کر لیں عمران خان کو توڑنے کی جس پر اللہ کا قرم ہو جائے پھر اس کو کوئی نہیں توڑ سکتا اس کا کوئی بال بھی باقہ نہیں کر سکتا یہ آپ سب مسلمان جانتے ہیں لیکن بات اگلی ہے بات یہ ہے کہ ایک شخص جو ستر سال سے بھی زیادہ تو ہو چکا ہے جس نے اس قوم کے لیے بہت بڑا بہت بڑا قرم کیا کہ اس قوم کو جگایا اس قوم کو اس قوم کی سچائی بتائی پاکستان کی سچائی بتائی ہمارے آداروں کی سچائی بتائی اور اس قوم کو کھڑا کرنے کی مکمل طور پر کوشش کی ایک ایک بچے کو جگایا ایک ایک سٹوڈنٹ کو جگایا ایک ایک نوجوان کو جگایا بھی سمجھایا اور اس بات پر میں سوری کرتا ہوں کافی عورتیں ہیں زیادہ تر جو سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کرتی لیکن بہت سے عورتیں مردوں سے بھی زیادہ عقل مند ہیں بات یہاں ختم نہیں ہوتی وہ شخص اس قوم کے لیے اس قوم کے بچوں کے لیے اس قوم کی آنے والی نسلوں کے لیے اور خاص طور پر اسلام کے لیے مسلمان ہونے کی احسیت سے جیل میں پڑا ہے اس قوم کی خاطر اور اسلام کی خاطر اور اسلام کی خاطر اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ وہ اکٹھا کر رہا تھا اسلامی ممالک کو جس کی وجہ سے اس کے ساتھ یہ کیا گیا یہ عشر کیا گیا اور یہ عشر کرنے والے اس کے اپنے لوگ اس کے اپنے مسلمان بھائی اس کے اپنے اداروں کے لوگ اس کے اپنے چانے والے اور اس کے اپنے بغض رکھنے والے لوگ تھے تو کہنے کا مقصد تو بات یہاں بھی ختم نہیں ہوتی بات اگلی ہے اس قوم کے لیے اس پاکستان کے لیے جو مسلمان کہتے ہیں خود کو جو اسلام پر رہنا چاہتے ہیں اسلام پر مرنا چاہتے ہیں ایمان پر مرنا چاہتے ہیں ان کے لیے یہ بات ہے بات ہی اس طرح سے ہے کہ ایک شخص جس نے آپ کے لیے اتنا کچھ کیا اور آپ اس کے لیے کیا کر رہی ہیں پلیز ضرور سوچئے گا بتائیے گا اور سوچ کر سمجھ کر اور اپنے بچوں کو سمجھا کر اور اپنے دوستوں کو سمجھا کر اور اپنے رشتہ داروں کو سمجھا کر پھر باہر نکلنے کی کوشش کیجئے گا ایک پر امن طریقے کے ساتھ اور بتائیے گا ان لوگوں کو ان اداروں کو جو پاکستان کے مخالف چل جاتے ہیں کہ ہم پاکستان کو برباد کرنے نہیں دیں گے آپ لوگوں کو انشاءاللہ ہم آپ کو ادھیڑ کر پھینک دیں گے اور دوبارہ پاکستان کی ایک مضبوط بنیاد رکھیں گے اور پاکستان کی ایک مضبوط تعمیر کریں گے انشاءاللہ دوستو آپ سب نے کرنا ہے اس شخص کے لیے جس نے آپ کے لیے بہت کچھ کیا اور اس نے یہی کچھ کرنا تھا کہ آپ کو جگانا تھا اور آپ کو سمجھانا تھا اور ایک ایک بچے کو اس نے سمجھا دیا ہے کہ آپ کو کیا کرنا چاہیے آپ کیا چیز ہیں اور آپ کس لیے اس دنیا میں آئے ہیں پلیز پلیز ضرور سوچئے گا اور اپنے دوستوں کو اور اپنے بھائیوں کو اور اپنے وشیداروں کو سمجھانے کی کوشش کیجئے گا شکریہ